پیارے بچوں میں آج آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں کچھوے اور خرگوش کی ایک جنگل میں ایک کچھوہ اور خرگوش رہا کرتے تھے ایک دن خرگوش کچھوے کے پاس آتا ہے اور کچھوے سے کہتا ہے کہ کیوں نہ ہم شرط لگائیں کچھوہ کہتا ہے کچھوے سے کہ کیسی شرط خرگوش کچھوے سے کہتا ہے کہ ہم دور لگائیں گے اور دیکھیں گے کہ ہم میں سے کون پہلے جیت جاتا ہے کچھوہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہاری یہ شرط مان لیتا ہوں ہم کل صبح ہی یہ شرط لگائیں گے اسی طرح اگلے دن صبح ہوتی ہے کچھوہ اور خرگوش دونوں دھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کچھوہ ایک دن اس خرگوش سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم دونوں دھوڑیں گے اور جو پہلے پہنچائے گا وہ جیت جائے گا خرگوش کہتا ہے ٹھیک ہے اور خرگوش کچھوے کے ساتھ ریس لگاتا ہے خرگوش دونے لگتا ہے ایک جنگل سے دوسرے جنگل پہنچ جاتا ہے انہوں نے شرط لگائی ہوتی ہے کہ جو ندی کے پاس پہنے پہنچے گا وہ جیت جائے گا خرگوش بھاگتے بھاگتے تھک جاتا ہے کہتا ہے کہ کیوں نہ میں تھوڑی دیر آرام کر لوں کچھوہ بہت ہی آہستہ چلتا ہے اسی لیے میں جی جاؤں گا تھوڑی دیر سو جاتا ہوں اور پھر اٹھ کر میں دوبارہ پھاگوں گا اتنے میں ہی خرگوش کی آنکھ لگتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اس کو سوئے سوئے پتہ نہیں لگتا کہ خرگوش سوئے سویا ہوتا ہے اور کچھوہ خرگوش کے پاس سے گزر کر جا رہا ہوتا ہے خرگوش اتنی گہری نیند سو جاتا ہے کہ اس کو خبر نہیں ہوتی کہ کچھوہ اس کے پاس سے گزر رہا ہے کچھوہ رینگتا رینگتا خرگوش سے آگے نکل جاتا ہے اور وہاں سے ندی کے پاس پہنچ جاتا ہے اور وہاں بیٹھ کر خرگوش کا انتظار کرتا ہے خرگوش جب اٹھتا ہے وہ کہتا ہے سوچتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے کہ کچھوہ کہیں پہنچتا آ گیا ہو لیکن وہ سوچتا ہے کہ کچھوہ تو بہت ہی آہستہ چلتا تھا یقین میں ہی یہ ریس جیتوں گا خرگوش بھاگتا ہے وہاں سے بھاگتے ہوئے جب ندی کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں کچھوہ پہلے ہی موجود ہوتا ہے خرگوش کچھوے سے پوچھتا ہے کہ تم پہنچ گئے کچھوہ کہتا ہے تم سوچ ہوئے تھے گہری نیند جب میں تمہارے پاس سے گجراتا تو تمہیں خبر تک نہ ہوئی اور دیکھو میں جیت گیا ہوں خرگوش کہتا ہے کہ ہاں جی تم جیت گئے ہو لیکن تمہاری تو سپیرٹ جو تھی افتار بہت ہی آہستہ تھی میں تو تیز دوڑتا ہوں مجھے تھا کہ میں جیتوں گا کچھوہ خرگوش سے کہتا ہے غرور کا سر میشہ نیچے ہوتا ہے تم نے اپنی تیز افتار پر غرور کیا اور مجھے نیچہ دکھایا کہ میں آہستہ چلتا ہوں لیکن دیکھو کہ میں تم سے جیت گیا ہوں اور تم سے پہلے ندی کے پاس پہنچا ہوں خرگوش کچھوے سے کہتا ہے کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو کچھوے بھائی میں دوبارہ کبھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھوں گا ہمیشہ غرور کا سر ہی نیچہ ہوتا ہے آج میں نے یہ سبق سیکھ لیا ہے اور تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے یہ سبق سکھایا اگر میں جیت جاتا تو میں ہمیشہ دوسروں کو اپنے سے کم تر سمجھتا تو پیارے بچوں اس کہانی سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کو اپنے سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں ہمیشہ دوسروں کو بھی اپنے برابر ہی رکھنا چاہیے اور کبھی کسی کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے اگر آپ کو دوستوں پیارے بچوں یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا ویڈیو کو لائک اور اپنے سینڈ کے ساتھ اس کو شیئر بھی کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی